موجود ایک خواہ بارшь، ایک بریشوں میں.. کہ ہم نے ایس کامن فیکٹر نکالنا ہے.. دلی جنٹی۔ اپریشن اس سے.. ایس کامن فیکٹر کیسے نکالیں گے؟ آپ کے پاس دو پالی نامی.. دو ایکسپریشن اس دی ہوئی ہے.. اور جب ایکپریشن ڈائی ہے.. ایک کرو… ایک اس.. اب یہ تھوڑا سا سائز میں پڑی گیا ہے اس کا حقہ باوٹ اس کو ہم دلی جنٹی کے نشان اس احقے سے اندر رکھیں گے.. جو آپ کو تھوڑا سا ترم بڑی لگے اس کو آپ نے نشان کے اندر لکھنی ہے اور دوسرا جو چھوٹی لگے اس کو ڈیوائیڈر بنا دینا ہے اور اس کو دوسرے کو ڈیوائیڈڈ بنا دینا ہے تو یہ آپ کے پاس آ گیا اب آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں کہ ادھر اس کانسر لکھنے کی فیارت ہے پہلا نمبر یہاں سے جو ہوتا ہے اس کا ڈیوائیڈ دیکھنا پڑتا ہے اس پہ کتنی بار جاتا ہے اس نمبر کو ہم نے دیرو کرنا ہوتا ہے تو وائیڈیوڈ کا ڈیوائیڈ پہ کتنی بار جاتا ہے وان ٹائم یہ وان اب سب سے منٹیپلائے ہوگا اما مین مقصد ہمارا اس کو دیرو کرنا تھا کہ ایسا کوئی نمبر جو اس وائیڈیوڈ سے منٹیپلائے ہو ویٹ سائن ادھر پلاس ہے ادھر ہی پلاس ہے پلاس 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 اب یہ وائیڈ ساکئر ہے ہمارے پہ تری وائی اور پاست making تیجنے پاست childcare پلاس پلاس پڑس پلاس ادھر کرنا رہا آت میں به اس کے بعد بچوں ہم نے سائن چینج کرتے ہیں ہمیشہ سبٹیکشن میں دوسری ٹارم کی سائن چینج ہوتے ہیں سبٹیکشن میں دوسری ٹارم کی سائن چینج کریں گے تو سوال الگ ہو جائے گا یہ ہمیشہ آپ نے کن سر کرنا ہے اس کو کن سر کرنے کے لیے نمبر وہ سیلیکٹ کرنا ہے وہاں لکھنا تھا اگر آپ پر ٹو لکھا ہوتا ہم ٹو سیلیکٹ کرتے اس طریقے سے آپ جو پیچھے پچھ گئے اس کو لکھ لیں مائنس فائم وائے سکیئر اب یہ پلاس 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 سیون اور ٹری ٹین وائے اور مائنس مائنس دانس دیں گے ٹری اٹو فائی سائن پڑھتے نمبر اب ایش سی آفائیڈ بیئر میتل میں جس چکا بھی آپ کا کوئی نمبر کامل آ رہا ہے اس کو لازمی دور پر کامل لیں تو دیکھیں اس کے پاس بھی فائف ہے اس کے پاس بھی فائف ہوتا ہے فائف کے پاس بھی فائف ہے فائف کیا آ رہا ہے کامل آ رہا ہے تو ہم لیکھیں گے ٹیکنگ مائنس فائف ایز کامل مائنس فائف کو کیا لے لیں گے کامل مائنس فائف جب کامل لیں گے تو یہاں سے بچ جائے گا آپ تو سائن بھی چینج ہو لے گی بائیس کیا مائنس 2 آئے پلاس وان فائف مائنس فائف کامل تو فائف وان بجتا ہے ٹین میں سے فائف تو فائف ٹو زائے اور فائف وان زائل اور سائن دیکھیں سارے کیا ہوئے ہوئے ہیں سلیئر ہوگے ہیں ہمارے پاس یہ جو y سکر لکھا ہوا ہے مائنس 2y پلاس 1 یہ آپ اس نمبر کو ہر بار ہمارے پاس چلتا رہے گا بس ایک سٹیپ ہی بار بار چلتا رہے گا اور اسی طرح سے آپ پہلے نمبر کو ہر سٹیپ میں زیرو کرتے رہا ہوگے تمہارک کیا آجائے گا y3 مائنس 3y پلاس 2y اب یہاں سے آپ ایسے کریں گے یہ y سکر ہے اور یہ y3 کتنے y ہمیں چاہیے y3 پہنچیں گے ایک y چاہیے سنگل y اب یہ y سب سے منٹپلائے ہوگا کیسے پلاس ہوتا ہے پلاس olabilir پلاس ی پلاس کے لئے چاہیے پاپنی اس پھر چلتے ی چلتے پلاس پلاس ی oops ایک آئی نہیں تنکے حصول کچھ کیا ہو جائے گی ہر نمبر کو ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھنا ہے پاور کے لحاظ سے تو یہ 2Y کے پاور 2 ہے اس کے شروع میں ہونا چاہیے کدھر ہونا چاہیے شروع میں اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لکھنے تاکہ نیکس ٹیپ پی ڈیویئن کیا ہو آسان پلس سائن کے ساتھ سائنس کا پلس ہی ہے اب یہ نمبر ڈیوائیڈ کرے گا اس کو لیکن اس کے پہلے 2 سب میں کیا ہے کامن اس کے پاس 2 کامن نہیں لیں گے پہ بہت بڑی گھڑ بڑ ہوگی کیونکہ ہمیں کامن فیکٹر نہیں چاہیے ہمیں cf نہیں چاہیے ہمیں ہیس کامن فیکٹر چاہیے تو جو چھوڑے بڑے کامن ہوں گے ان کو ہم نکالتے رہیں گے تو ٹیکیں 2s کامن 2 کو کیا لے لیں گے کامن 2 کو ایسے پچھو کامن لیں گے 2 کو جب کامن لیں گے تو یہاں سے پچھ جائے گا y²-2y پلاس 1 اب یہ نمبر ڈیوائیڈ کرے گا تو ادھر سے جو نمبر اس کو تو آپ آ جائے گا آپ نے پیل میں نیچے جلانا ہے آگے تو آپ کیا ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ہم اس کو ایسے کریں گے y² پلاس 2y پلاس 1 یہ جو نمبر ہے یہ اب 2 نہیں لیں گے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو سیم نمبر ہے سیم نمبر ہے یا نہیں ہے سیم نمبر آ گیا ہے y²-2y پلاس 1 تو 1 ٹائمز جائے گا کتنی بارٹے بل جائے گا 1 y² y² minus 2y پلاس 1 سائن کیا ہو جائیں گی چینج ہو جائیں گی یہ کینسل ہو جائیں گے جو لاسٹ نمبر کٹیں کروائے وہ ایچ سی ایس ہوتا ہے تو کس نے کٹیں کروائی ہے ایٹر چیز نے زیروہ لوایا ہے یہ y²-2y پلاس 1 یہ آپ کا انسر آ گیا ہے یہ کیا آگیا ہے انسر آ گیا ہے شاہ باش اس کو سمجھیں بھی ربانی کریں نوڑ بھی کریں